اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے آج تیرہ اپریل ہے اور دن کون سے ہے جی منگل کا دن ہے اور آج شباز شریف صاحب کی لاہور ہائی کورٹ میں بڑی اہم زمانت کا کیس لگا ہو ہے بڑا اہم دن ہے آج بہت اہم دن ہے کل مریم نواز صاحبہ کا لگا ہوا تھا اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں بات کرتا ہوں یہ جو دھرنا چل رہا ہے نا تحریک لبیک پاکستان کا اس کا مجھے ٹی وی والوں کی سمجھ نہیں آرہی میں دھرنے پہ بھی بات کرتا ہوں ٹی وی والوں کی سمجھ نہیں آرہی کہ وہ بجائے اس کا نام لینے کے یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک مذہبی جماعت نے دھرنا دی ہے جی ایک مذہبی جماعت نے یہ روڈ باندھ کر دی ہے ایک مذہبی جماعت نے یہ نعرے لگائے ہیں اوہ بھائی جو ٹی ایل پی ہے تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی یہ ریجسٹرڈ ہے یہ الیکشن لڑتی ہے ابھی بھی ڈسکا کا الیکشن یہ دو دن پہلے لڑی ہے تو اس کو نام نہ لینا یہ اس فلسفے کے مجھے سمجھ نہیں آئی ٹی وی والوں کے اس فلسفے کی سمجھ نہیں آئی بھائی اگر بین ہوتا پابندی ہوتی تو ہم بھی نام نہ لیتے بھائی جب وہ ریجسٹرڈ پولٹیکل پارٹی ہے اس نے ڈسکا کے الیکشن میں ٹی ایل پی کے نام سے الیکشن لڑا ہے تو پھر یہ بار بار کہنا کہ ایک مذہبی جماعت نے رستہ باندھ کر دیا ایک مذہبی جماعت نے جلوس نکالا ایک مذہبی یہ زیادتی والی بات ہے کیوں نہیں نام لے رہے کھل کے نام لے یہ وہی ایک مذہبی جماعت ہے جس کی اوپر عمران خان نے معیدہ کی ہے بیس اپریل کا معیدہ ہے بقیدہ وہاں تحریک لبیک پاکستان لکھا ہوا ہے تو اس کو یہ جو ٹی وی والے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک مذہبی جماعت یہ غلط ہے یہ غلط ہے بالکل دیکھیں اس کی اوپر نہ کوئی پابندی ہے نہ کوئی پابندی کی لسٹ میں ہے نہ کوئی ایسی بات ہے تو اس کو کھلے طریقے سے بتائیں کہ یہ عمران خان نے یہ معیدہ کیا تھا یہ عمران خان نے وعدہ کیا تھا یہ تحریری جنوری میں تحریری طور پر لکھ کے دیا تھا عمران خان نے کہ میں بیس اپریل سے پہلے پہلے اسمبلی میں پارلیمنٹ میں اس کے متعلق بتاؤں گا اور پھر عمران خان لارہ لگاتا رہا کہ میں تمہارا کام کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں ڈسکا کے الیکشن میں مجھے ووٹ دو مین مقصد تو یہی نکل ہے ڈسکا میں انہوں نے کہا جی نہیں ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے ہمارا اپنا امید وال لڑے گا اب آپ نے دیکھ لی ہے نا وہ پلیٹیکل پارٹی ہے اس کو نجیز گرفتار کیا گیا ہے کل بھی میں نے بتایا تھا کہ میں وکیل ہوں مجھے بتائیں اس کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے اس کا تو کوئی جرم ہی نہیں بنتا کوئی اس نے فائرنگ کی ہے کوئی اس کو کلاشن کوو نکل آئی ہے کوئی نشہ نکل آئے ہے کوئی اس کے نے دہشت گردی کی ہے کیا کیا اس نے تو وہ تو جنازہ پڑھا کے گھر جا رہے تھے تو رستے میں پولیس والا نے پیچھے چار گاڑی آئیں اور انہوں نے روکا اور پکڑ کے لے گئے یہ یہ سکھا شاہی نہیں چلے گی یہاں پہ سوری یہ لفظ میں نے سخت شاہد بول دیا ہے یہاں پہ یہ قانون نہیں چلے گا اندھا قانون بھئی کوئی جرم کرے تو اس کو پکڑو اس لیے یہ سارا گورنمنٹ ڈراما کر رہی ہے گورنمنٹ سیاسی مقاصد ان سے لینا چاہ رہی تھی ڈسکہ میں ان کو وہ مقاصد ملے نہیں جس کی وجہ سے وہ انائیڈ ہو کے انہوں نے گرفتار کیا ہے یہ سیاسی گرفتاری ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ان سے جو وعدے کیے گئے تھے تحریری وعدے ان کو جناب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی ناکامی ہے حکومت کی ایاری ہے مکاری ہے عمران خان نے دھوکہ دیا جیسے ہمیشہ وہ دھوکہ دیتا ہے سب کو دھوکہ دیتا ہے رحام خان عمران کی بیوی ہے نا اس نے کہا جی میں نے عمران کو فون کیا کہ مجھے پہلی سال گرہ پہ کیا توفہ دے رہے ہو تو کہتا ہے طلاق 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 یہ اس طرح کا بندہ ہے یہ اس نیچر کا بندہ ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ ملک سوارے گا اور ہمارا ملک ترقی کرے گا دیکھو تو صحیح تو اسی کیڑے بندے تھے بارے گال کر رہے ہو ایک بات یہ ہوئی ہم میڈیا کی مضمت کرتے ہیں کہ ان کا نام نہیں لے رہے وہ پلیٹیکل پارٹی ہے ریجسٹرڈ ہے ٹھیک ہے جی اس لیے ان کا نام لینا چاہیے ایک مذہبی ایک مذہبی جماعت نے یہ کیا ایک مذہبی جماعت نے رستہ نہیں انہوں کو جی تحریک لبیک پاکستان والوں نے یہ کیا یہ بات دوسری بات اب آ جائیں جی شباہ شریف صاحب کی زمانت میں آج ابھی یہ گیارہ بجے بارہ بجے شباہ شریف صاحب کی بیل لگی ہوئی ہے اس میں وہ کلاہ وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں انہوں نے بیس کرنی ہے اور سردار سرفراز ڈوگر صاحب کے پاس کے بینچ میں یہ کیس لگا ہوا ہے اور یہ بارہ بجے ہوگا انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پورا یقین سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آج آپ کو خوش خبری سناؤں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ حالات کس طرح جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں حالات حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور چلے پھر ایک اور بات میں نے بتانی تھی لیکن وہ ابھی نہیں بتاتا نواز شریف کے حوالے سے آہ وہ اور پنجاب حکومت کے حوالے سے وہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا فلال آپ کیپ انٹاچ رہے سب سے پہلے آپ کو قانونی ٹی وی جو ہے وہ بتائے گا کہ شباہ شریف صاحب کی بیل آہ کا کیا بنا ٹھیک ہے جی ہم وکیل ہیں ہم صرف پیشن کو یہ کر سکتے ہیں میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شباہ شریف صاحب کے کیس میں نا ایک سو دو گواہ ہیں کتنے ایک سو دو گواہ ہیں اور ابھی تین چار گواہوں کے صرف بیانات ہوئے ہیں باقی اب دیکھ لیں کتنا ٹائم لگتا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے سال بھی لگ سکتا ہے دو سال بھی لگتا ہے تو عدالت کو جب کوئی بندہ گرفتار ہو جائے اس کا ٹائل شروع ہو جائے نا تو عدالت کو یہ تسلیح کرانی ہوتی ہے کہ جی میرا ٹائل جلدی ختم ہونے والا نہیں اس لیے آپ مجھے بیل دے دے اور میں ہار پیشی پہ پیش بھی ہوں گا اور شوٹی بھی دیتا ہوں اور سارا کچھ ہوتا ہے اگر تو کیس قریب ہو ختم ہونے والا ہو تو عدالت ڈریکشن بھی دے دیتی ہے کہ پندرہ دن میں مین کیس کا فیصلہ کرو مہینے میں مین کیس کا فیصلہ کرو اور دو مہینے میں مین کیس کا فیصلہ کرو اگر اس سے زیادہ لگنا ہو نا ٹائم عدالت ویسے تو کسی وقت بھی زمانت لے سکتی ہے یہ قانون ہے لیکن اگر عدالت یہ دیکھے کہ بھئی مہینے میں یہ کیس ختم ہو سکتا ہے تو پھر عدالت ڈریکشن جاری کر دیتی ہے کہ جناب اس کی ڈریکشن ہے اور آپ اس کی بیل اس کا جو نا ٹرائل ختم کرے پھر بیل نہیں ہوتی لیکن یہاں آپ کو میں بتا دوں کہ یہاں پہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بیل ہونے کے نوے فیصد چانسز ہیں اس کی وجہ وہ یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایک سو دو گواہ ہے ایک سو دو گواہ آپ بتائیں روزانہ بھی ایک گواہ ہو تو کتنا ٹائم لگے گا یہ سالوں کے حساب سے لگے گا ٹھیک ہے تو اس لیے یہاں پہ جو ہے آپ کو ہم یہ خبر بتاتے جائیں کہ آپ ہمارے ساتھ ان ٹاچ رہیں ہم آپ کو جو ہے وہ شباز شریف صاحب کی زمانت کے بارے میں امید ہے امید ہے یوٹیوب پہ قانونی ٹی وی سب سے پہلے آپ کو بتائے گا یہ میں آپ کو بتا دوں یوٹیوب پہ جیسے ہم نے دسکہ کے ریزلٹ بتائے نا ہم نے سارا اپنا کام چھوڑ دیا اور آپ کو ہر آدھے گھنٹے بعد اپ ڈیٹ کرتے رہے اور جو خاص طور پر باہر والے لوگ تھے انہوں نے قانونی ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کی ہے کہ سار جی ہمیں اگر قانونی ٹی وی نہ ہوتا تو ہمیں یہ بڑی خبر لیٹ پہنچنی تھی تو ہم ان کو ٹائم ٹو ٹائم بتاتے رہے تو آج بھی انشاءاللہ ہمارے نمیندے جو ہے وہ خبریں جو ہی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں تو آج کے یہ دو ٹاپک ہے ایک تو ہم میڈیا والوں کی یہ مضمت کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں ٹی ال پی کا نام لے رہے وہ ریجسٹرڈ پارٹی ہے یہ ذہن میں رکھ لیں تو کیوں نہیں لے رہے حکومت کے ڈر سے نہیں نہیں لے رہے غلط حکومت یہاں پہ غلط ہے اور دوسرا آپ کو انشاءاللہ نے بتایا ہے کہ آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو نواز شریف کے بارے میں بھی بتائیں گے اور حمزہ شباز کے بارے میں بھی اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی بڑی خبر یہ ہوگی کہ شباز شریف صاحب کی زمانت ہو گئی ہے وہ جو عید سے پہلے آپ کو بتایا تھا نا تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے ہے ٹھیک ہے تو آپ امید ہے آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے وہ میں خبر دیتا ہوں تب تک آپ جن لوگوں نے ٹی وی چینل سبسکرائب نہیں نہ کیا وہ کر دے جن لوگوں کے یہ ریڈ نشان آ رہا ہے سبسکرائب لکھا ہوا ہوتا ہے سبسکرائب اور اس کا نشان اگر وہ ریڈ میں لکھا ہوا ہے نا سبسکرائب تو اس کو ٹچ کریں پھر وہ ایسے کالا ہو جائے گا یہ وہ آپ کا سبسکرائب ہوگا اور پھر گھنٹیاں ایسے تین گھنٹی نظر آ جاتی ہیں جہاں آل لکھا ہوگا نا وہاں ٹچ کریں گے پھر آپ کو ہماری ہر خبر جو ہی آئے گی آپ کو مل جائے گی تو انشاءاللہ جو ہی شباہ شریف کی خبر آتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو قانونی ٹی وی زندہ بات جسٹس پارٹی زندہ بات اور مسلم لیگ نون زندہ بات اور شباہ شریف زندہ بات اور پاکستان زندہ بات ٹھیکی جی ٹھیکی